ہی روڑ واسپ جسی نازو بیکٹ اگن ویڈی نیو ویڈیو تو گائیس یار امید کرتا ہوں آپ لوگ سبھی مزے میں ہوں گے فس کلاس ہوں گے آج ہم لوگ سب مزے کرنے کے لئے جا رہے ہیں زیافت ریسٹورنٹ کے اندر این یہ ہمارا ون آف دی موسٹ فیوریٹ ریسٹورنٹ ہے مجھ سے اچسا لوگ پوچھتے ہیں کیا لہور کے اندر کم بجٹ میں سب سے اچھی ہائیٹی گونسی ہے تو میں ہمیشہ اسی کا ذکر کرتا ہوں کیا یہ اچھا ہے حالانکہ انہوں نے ہمیں کوئی پیسے نہیں دی ہوئے جو سچ بات ہے وہ بتانی چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھ ہوں گے اگر ہمارے پرانی ویڈیوز تو ان کے پاس ڈشیز بہت زیادہ ہیں اور پرائز ان کی اور ریسٹورنٹ سے بہت زیادہ کم ہوتی ہے تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں ان کے ڈینر کے لئے ڈینر آئی تنگ ہم لوگ حافظ اب فرسٹ ٹیم کر رہے ہیں ان کا بلکل بلکل میں نے دوسرے چینل پر ویڈیو بنائی تھی وہ ہمارے اور دوست کا چینل تھا لیکن ہمارے چینل پر بھائی فرسٹ ٹیم ویڈیو آ رہی ہے زیادہ کے ڈینر کی انہوں نے اندر چلتے ہیں ان کا ڈینر چیک آؤٹ کرتے ہیں پرائز کیا ہے یقین انہوں نے پرائزی تھوڑی سی انکریز ہوئی ہے مہنگائی کی وجہ سے تو ان کی پرائز کیا ہے اور سسٹم اغیرہ کیا ہے کتنی ڈیشیز ہیں کیا کیا چیزیں ہیں ٹیسٹ وائز کیسے ہیں سبھی کچھ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے اندر جاننے کو ملے گا سب ہائی چلیں پھر اچھا میں آپ سے ایک بات کہنا جاتا ہوں وہ یہ کہ آپ کے بھائی نے اپنا ایک چینل شروع کی ہے کھکنگ گا اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے کمنٹ میں پہلا بیلا ملے گا بھائی اس پر کلک کرو ویڈیوز کو دیکھو اگر اچھی ہے تو یہاں پر ان کا جو سیٹنگ ایریا ہے ٹھیک ہے نورمل ہے کیونکہ اور اور ہوتلوں میں اس سے بھی زیادہ سیٹنگ ایریا خوبصورت میں نے آپ کو دکھا رکھے ہیں تو ٹھیک ہے بہت برا بھی نہیں ہے بہت اچھا بھی نہیں ہے یہاں پر اگر دیکھیں ان کی منٹیشیز کو تو فرسٹ افول یہاں پر رکھی گئی ہے چکن حلیم چکن حلیم کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر یہ لالو لال بیف نہیں آری دیکھنے میں کچھ نہیں زیادہ خاص نہیں لگ رہی کیونکہ ہم نے پچھلے ناشتے میں جو کھائی تھی وہ بہت آؤٹ کلاس تھی یعنی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو مٹن پایا رات کے وقت یہاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بوائلڈ رائز اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو ون آف دی موسٹ فیوریٹ ڈیش ہے ہماری اور یہ ہے مٹن کورما اور یہ ہے مٹن قیمہ پیاس اس کے بعد اگر آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر چکن چیز ہانڈی یہ ہم نے صرف یہی پر دیکھی ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی مٹن پالک اور یہ ہے بھائی افغانی پلاو لک وائز نورمل لگ رہا ہے این یہاں پر یہ بریانی بلکل بھی سپائسی نہیں لگ رہی دیکھنے میں یہ ہے پیزا بھائی کوئی بہت ہیوی تیسٹی میرے کو نہیں لگ رہا اور یہ آگے چکن چاومن اس کے بعد چکن منچورین چکن ویجٹیبل چینی سٹارٹ ہو گئے اور یہ آگے ایگ فرائیڈ رائز ایگ فرائیڈ رائز اور بریانی میں بھائی کوئی زیادہ فرق نہیں لگ رہا یہاں پر یہ سوسیز ہیں سویہ سوس چلی سوس وگرہ اور یہ ہے سوپس دو ورائیٹی کے سوپ ہیں ایک آئی تنگ ویجٹیبل سوپ ہے اور ایک چکن سوپ ہے یہاں پر جو کچھ چیزیں لائیو جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں سو فرسٹ افول یہاں پر تندور ہے یہاں پر روٹی ہوتی ہے یہ جو خالی پڑی ہے اور اس کے بعد یہاں پر نان وغیرہ ہیں بلکل فریش اور یہاں پر پراتھے ہیں ڈیفرنٹ ورائیٹی کے اور یہ آگے پکل اچار پوری ہے جو کہ بلکل یہاں پر لائیو تیار ہوتی ہے اگر آپ لوگ کہیں گے تو ایک سو دو منٹ میں بن جاتی ہے یہ اور یہ آگے پیاز پوری کے لیے یہاں پر جو ہے وہ میٹھا پورا حلوہ اور گلاب جامن ہے یہاں پر چنے اور آلو کی ترکاری یہاں پر ہے سرسوں کا ساگ اور دال ماش آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر گجریلہ وغیرہ ہے دال کا حلوہ ہے اور ایک چیز رہ گئی اور یہ ہے بھائی مکھن کی چھوٹی چھوٹی گیندے بالز آگے یہاں پر یہ فیش کے لیے جو سوس ہوتی ہے وہ اور یہاں پر لہوری فنگر فیش بلکل فرائے سوری بلکل لائیو تیار ہو رہی ہے لیکن یہ دیکھنے میں مجھے فنگر فیش لگ نہیں لی آپ خود بتاؤ کمنٹ آپ نے ضرور کرنا یہ آپ کو لگ رہی ہے اس کی حالت تو دیکھو یار سو ایسی تو نہیں ہوتی یار ہم نے اتنے بفے ٹیسٹ کیے ان میں ایسا نہیں ہوتا یار یہ بلکل بیکار لگ رہی ہے مجھے اور کتنی زیادہ سخت ہے یار اور یہاں پر یہ چکن ٹکا ٹک ہے یہ آگے فرائیڈ بٹیر بٹیرے بچار بھی دھوپڑے ہوئے کمزور سے بس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو بس بلکل لاسٹ ہے اور یہاں پر جو بلکل لائیو تیار ہوتے ہیں یہ چکن تکے اور چکن سیخ کباب وغیرہ یہ تو بھائی ہوگیا اپنا پورا اور دیکھتے ہیں چائے وغیرہ نہیں چائے جہاں پر رکھی جاتی ہے وہ بلکل بھائی سب خالی ہے چائے ان کو لازمی رکھنے چاہیے بہت سے لوگ پیتے ہیں یار اب اگر دیکھتے ہیں ان کی سیلڈز وغیرہ بس تو کھولی ہاں پر جو ہے وہیں چٹھمی ان کے منٹ سوس اور یہ آگے بھائی سب یہ بھی سیلڈ ہے ریشن سیلڈ اچھا یہاں پر صرف مینٹ سوس کے لئے اور دوسری جو رائتوں کے زیرے بھائی وہ نہیں ہیں وہ بھی رکھنے جی یار بہت سے لوگ وہ بھی کھاتے شکرین ہوتے ہیں یہ سیلڈ ہے بھائی جیفرن برائٹیز آپ نے لیکھی اور یہ آگے بھائی کھیلہ وغیرہ اس کا سیلڈ اور یہاں پر رکھے گئے ہیں گول گپے گول گپے ہیں گول گپے تو بھائی لال گلد ہے بہت ہے جی شاندار صرف یہاں پر ایک سوس ہے اور صرف کیلئے آپ نے لال کے لئے کی ویڈیو دیکھتے تو آپ کو پتا ہو تو وہاں پر کیسے ہوتے ہیں ڈیزرٹ کو اگر دیکھتے ہیں تو بس طور پر آپ کے یہاں پر دیکھنے کے مجھے یہاں پر یہ دور والی سوئے ہیں انہیں کہ بھائی کس کماروں نے بہت موکی لار دیکھتے ہیں اور یہ آگے جیلی یہاں پر اگین جیلی جیلی یہ ایک بڑنگ ٹائپ یہ بڑنگ ٹائپل ہے ہم نے لکھا ہوا ہے ٹائپل ہم نے ٹائپل یہ ہے یہاں پر بھائی رکھی ہوئی ہے یہاں پر بھائی رکھی ہوئی ہے خیل یہ بھی خیل ہے یہ بھائی چکا اٹھ کرنے لیے آگے بڑھتے ہیں تو کسی زمانے میں آپ نے زردہ ہوا کرتا تھا یہ بہت ہے یہ زردہ ہی یہ گروہ والے چاول ہے میں نے بلیک اس لئے کر دیا ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ اگر آپ لوگ ان کی ہائی ٹی پر جاتے ہو تب بھی آپ کو سبھی یہ ڈشیز دیکھنے کو مل لیں گی کوئی ایک دو ڈش نہیں ہوگی جیسے افغانی پلاو وغیرہ باقی یہی ڈشیز آپ کو مل لیں گی اور وہاں پر پرائز سستی ہوگی اس کمپیرڈ ٹو ڈینر تو آپ لوگ ہائی ٹی پر بھی جاتے ہیں تو سیم یہی مزہ آئے گا سو ہے گائز آج میں آپ کو ایک نئی چیز دکھاتا ہوں بعد میں لیکن پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ ہمارے پاس چار پلیٹس ہیں بڑی بڑی ان کو کافی زیادہ میں نے فل کر لیا ہے اب کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جیسے آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہو ایڈٹ ہونے کے بعد یعنی کہ جس دن بناتے ہو اس سے ایک دو دن بعد آپ لوگ دیکھتے ہو یہ حافظ جو ہے نا یہ ان کا کزن ہے میرا بھی کزن ہے یہ ہمارے تایابو کا بیٹا ہے میرے تایابو کا ہے حافظ کے چاچو کا ہے سو ایسا کچھ کمبینیشن ہے اور یہ ویڈیو کو لائیو دیکھ رہے ہیں یعنی کہ ہمارے جو ایکسپیرینس ہے جو بھی ریویو ہے یہ اس کو لائیو انجوائے کر رہا واتسپ پر سو ہمارے پاس یہاں پر بھائی وقار ہمارے پاس یہاں پر جہاں سب سے پہلے ہے مطن کورما آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہو اینڈ اس پلیٹ کے اندر ہمارے پاس ہے مطن پیاز سوری مطن کیمہ پیاز یہ ہے چیز چکن ہانڈی یہاں پر مطن پالک اور اس پلیٹ کے اندر ہمارے پر سیلیڈ ہے اور تھوڑا سا رائتہ ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہو تو یہ سمپل روٹی ہے لچھ کیا لچھ والا پراتہ ہے بہترین دیکھ ابھی کہتے ہیں تھوڑا سا پکڑے دو ٹوٹنا آخر دیکھیں اس کشور بٹوئیلی کافی زیادہ ہے یہ بھی ایک پراتہ ہے یہ کیمے والا ہے یا آلو والا ہے آلو والا پراتہ یہ یہاں پر یہ جو نان ہے کلبنجی والے اور تل والے نان سو ابھی ہم لوگ ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں مکار بھائی اور آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتاتے ہوں گے فرسٹ او فول میں روٹی کے ساتھ مٹن کھا رہا ہوں ایک مٹن چامپ میرے سٹلیٹ لیڈی آئی انہوں نے ساری چامپے جتنی بخے کے اندر تھی وہ ساتھی نکال لیا سو جب تک میری باری آئی تب تک بھائی چامپ ایک بھی نہیں بچے کچھ ایک خوطا سا ٹکڑا تھا وہ میں نے کسی طریقے جو ہے ہویا ہے سو ابھی ہم نے کو ٹیسٹ کر رہے ہیں سو ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جیسے آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ خیال آتا ہوں کے بعد آپ پوچھ نہیں سکتے سو آج یہ لائیف دیکھ رہے تو اس کے ذہن کے اندر جو خیال آتا رہے ہیں یہ میرے سے لائیف پوچھ ہے سو میں اس کو جب آنسل کروں گے تو آپ کو بھی ایک طرح آنسل نہیں دے گا تو فرسٹ اوپول میں جو یہاں پر ٹیسٹ کر رہا ہوں مٹن اور مٹ جی آپ اپنا سوال کریں بھائی وکار کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا جو محول ہے ویڈیو کے اندر میں کافی اچھا لگ رہے تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ سب ہی خوشی بکار بھائی روی کہ یہاں کا محول واقعی میں بہت زیادہ اچھا ہے اور بھائی وکار ساگ بنا ہوا ہے مٹن پالا کے اندر میں بولا نا تو وہ ساگی ہے سویار مٹن کا تیسٹ بہت اچھا تھا سو اس لیے میں ایک اور بائٹ یہاں کی لے رہا ہوں نیکس ٹائم انشاءاللہ ابھی جو یہاں پر میں تیسٹ کرنے والا ہوں مٹن کیمہ پیاز مجھے دیار ویسے پیاز پرسند ہی کتنے خاص پسند نہیں ہے لیکن ابھی یہ دیشی ایسے تو بھائی اس کے میں پیاز جلتے ہیں تو کھانے جو پڑے گی خوشبوش کی کافی زیادہ آرہی ہے کیونکہ یہ میرے بالکل نیچے ہے کیونکہ تو اس کی سمیل بہت اچھے آرہی ہے سب اس کو بھی تیسٹ کرتے ہیں بھائی ویسے پیاز کی جو کڑوات ہے وہ نہیں آرہی ہے تیسٹ بہت اچھا ہے دل کر رہے ہیں ابھی مٹن کھوڑ میں کو چھوڑ کر کس کو کھاتا رہا دونوں چیزیں ماشاءاللہ بہت آور کلاس مجھے لگیں ابھی جو تیسٹ کر لیتا ہوں چیز چکن ہانڈی یہ میں نے فرسٹن بہیں پر ہی دیکھئے پہلے بھی ایک ملتبہ دیکھئی تھی اور آج بھی یہی پر دیکھئی ہے اس کے لئے میں نے وائٹ کور ماں تو دیکھو یہ چیز ہانڈی بھائی کبھی نہیں کری اس کو کھال لیتے ہیں چکن چیز ہانڈی اس کا نام ہے زیافت دیسٹن سو گائز یہ جو چیز چکن ہانڈی ہے یار اس کا چیز بہت کمال ہے مٹن سے زیادہ تو نہیں ہے لیکن بھائی کم بھی نہیں ہے یعنی کہ مقابلہ گھر یہ پورا پورا سب ہی ہم لوگ یہاں پر تیسٹ کر رہے ہیں یہ مٹن پالک یہ یہ میری بہت فیوریٹ ہے چاوہوں کے ساتھ نیچس ٹین جب وہ لے کر کہیں گے بریانے ہوگا رہے ہیں دو تین ورائیٹی کے آپ نے دیکھا یہاں پر رائس بنے ہوئے ہیں سن کے تاست ضرور تیسٹ کریں گے اس کو اس کا تیسٹ بھی بہت اچھا ہے لیکن جو تین چیزیں پہلے کہیں ان کا تیسٹ چھنگیز زیادہ بیٹل ہوگا ایس کمپیئر ٹو دیس یہاں پر بھائی سا بات چکی ہیں چائنیز چیزیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بس چکن سے کباب اور چکن دکھا بھوٹی وغیر ہے اور یہ منٹ مارگریٹا ہم نے بھائی مانگبال لیا ہے اور میں نہیں رہا کہ اس کی پرائز کیا ہے ابھی پیل لائے گا تو پیل پتہ چل لیے گا اور یہاں پر اگر آپ کو دیکھاؤں تو چکن منچورین ہے چکن منچورین ہے چکن چاومین ہے چکن ویسٹیپل ہے ایک فرائیڈ رائیس ہے اور یہاں پر یہ بھائی افغانی پلا اور یہ چکن مریان تو آپ نے سام کو تیسٹن ہوئیں گے چل آپ نے لے گا کیا ہوگیا شرما کیوں رہا ہے شرما نہیں بھائی ویٹر آگیا تو یہ شرما آگیا اس وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں تو کر لے میں شرماؤں گا اپنا ہی کھا رہا ہوں ہاں کھا رہا چلو جی حافظ صاحب نے بھائی بریانی جو ہے وہ سب سے پہلے ٹیسٹ ہوت کیے سپائیسی نہیں لگ رہی مجھے پتہ ہے ہاں مجھے نمک بھی زیادہ لگ رہا ہے مطلب مسالے نہیں ہے صرف نمک ہے نمک مجھے زیادہ لگ رہا ہے مطلب کے صاف صاف کھونے اور مزہ نہیں ہے بس بہت زیاری بات ہے اب آپ یہی سے سمجھ جائیں اوکے اب اس کے ساتھ افغانی پلاو ہے اس کو ٹیسٹ کرو بریانی جو ہے تھوڑی سپائیسی دونی چاہیے اب یہ خالی سوکے سوکے چاول ہیں تو پھر ایسا مزہ نہیں آتا ہے بریانی سے اچھا دو بھائی افغانی پلاو ہے اب یہ جو ہے چاول اگ فرائیڈ رائز اور بریانی ان میں آپ کو بالکل ڈیفرنسی نظر آرہا ہوگا صرف اس میں چکن ہے اس میں چکن نہیں ہے کلر وائز سب کچھ سیم ہے حالانکہ ان کا کلرہ تو بالکل وائٹ رہتا ہے اور یہ تھوڑا زیادہ مطلب مسائلہ دار ہوتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ بہت زبردست اچھا افغانی پلاو بہت زبردست بہت عالی حافظ صاحب یہاں پر ٹیسٹ کر رہے ہیں کیا ہے یہ چکن سیخ کباب کباب میں یہاں پر چکن تکا بھوٹی لے رہتا ہوں بہت خورت بہت خورت بہت خورت بہت عالی بہت عالی سوکے ہمارا بل بھی آ چکا ہے اور ابھی ویڈیو کو لاسٹ کر رہے ہیں حالانکہ مین ڈیشیز میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ٹیسٹ نہیں کی بکوز دیکھ تو ہمارا پیڑ جو وہ لگ بگ فل ہو چکا ہے دوسرا تھوڑا سا موڈ خراب ہو گیا وہ کیوں خراب ہو وہ تمہیں آپ تو نہیں بتا سکتا بٹ یہاں پر یہ کھیر ہے ہمارے پاس گاجر کھیرہ گاجر بھی ہے اور یہاں پر یہ گلاب جامن اور یہ بھائی ہے گجریرہ جس کے لئے خویا ہے یا برفی ہے جو بھی چیز ہے بھائی کافی کوٹ کوٹ کے ڈالی ہوئی ہے یہ تو ٹیسٹ کریں گے پتا چلے گا یہ دال کھلوہ ہے یہاں پر یہ جو کھیر ہے یہ کوئی سی اور ٹائپ کی کھیر ہے نا یار ویسے آج میرے ہاتھ بھی کافی خوبصورت آ رہے میں نہا گیا ہونے اس لیے اور یہاں پر یہ جو چیز ہے بھائی بل کس کو جگہ اٹھ کرتے ہیں سو یہاں پر بل آ چکا ہے ٹوٹل پچھپنسو روپے کا ڈیٹیل دیکھتے ہیں بائیسو روپے پر ہیڈ ہے بامر روپے کی ہمیں یہ بوتل ملی ہے ایک سو تیس روپے کا یہ مینٹ مارگیٹر یہ لاس ملے ہے اور سولہ پرسنٹ ٹیکس یعنی کہ سات سو چپن روپے ٹیکس لگا ہے اگر کارڈ ہوتا تو بھائی پانچ پرسنٹ لگتا سو وہ بہت کمی ہو جاتی ان کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یہاں پر آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے میرا کیا اپینین ہے سو چلیے یہ ڈیزرٹ کا میں اتنا کوئی اچھے سے ایک سینڈ کرنی پاتا ابھی وہ سبھی چیزیں میٹھی ہوتی ہیں سو اس میں کیا ٹیسٹ پاتا ہے سو یہ جو کھین کھئی ہے ٹھیک ہے نورمل ہے یعنی کہ کہیں کہیں پر ہوتا ہے برندے کا دل کرتا ہے کھاتے جائیں کھاتے جائیں وہ والا سین نہیں ہے سبھی یہاں پر گجریلہ ہے اس کو چیک اوٹ کر لیتے ہیں گاجل جو وہ اچھے سے دودھ کے اندر نہیں گالی ہوئی یہ کوئی دودھ کے اندر پکا ہوا وہ شکل سے نظر آ جاتا ہے لیکن یہ دودھ کے اندر نہیں پکا ہوا اس کے اندر بعد میں نے وہ کھویا وغیرہ ایٹ کیا ہے جو بھی ہے یا ایوریج ٹیسٹ ہے پانچ میں سکر دیں میں سکر دیں تو تین سٹار دیں گے اور یہ دال کھلوہ ٹیسٹ کرتے ہیں یہ تو بھائی میں فرسٹ ٹیم کھا رہا ہوں یہ پانچیری ٹائپ ہے جیسے ہافی ساتھ سوجی کھلوہ ہوتا ہے سوکھا سکھا یہ کھتا بلکل گلا ہوا آٹا یہ وہ سکھا 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 یہ سکھا سکھا فیل دے رہے ہیں صحیح اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں سکتا ہے بہت اچھا ہے بہت بڑا ہے کیونکہ میں نے فرسٹ ٹیم کھایا اگر میں نے کئی اور کھایا تو میں بتا تھا آپ کو سو چھئی ٹھیک ہے یہاں پر یہ گلاب جمل ڈیسٹ کرتے ہیں صحیح ہے یہ والی جو کھیل نا یار یہ مجھے کافی اچھی لگ رہے دیکھنے سو اس کو میں ڈیسٹ کر رہا ہوں ایسے کرتے ہیں اس کا پورا جو ہے وہ ایک چمچ پر نکال لے مطلب اس پوری کے اندر صرف اتنی سکھی رہا ہے یہ حافظ صاحب جیسے بندہ اس کے لئے دو لائیں ایک چمچ بھرے گا تو کھائے گا لیکن میں اس کو تھوڑا آدھا کر لیتا ہوں یہ وہ آٹے والی کھیل ہے آٹے والی مجھے ڈیسٹ کو دینا خاص بسند نہیں ہے بلکل بسند نہیں ہے کوئی بھی چیز مجھے دینا بہت اچھی نہیں رگی جیسا کہ یہ ویلیج کے اندر ہمیں لگتی ہے بھائی ان کی ان کا جو ہلوہ ہوتا ہے نا یار پیٹھے کا وہ بہت آور کلاس ہوتا ہے ان کا سبھی کچھ یہ ڈیسٹ میں آوریج لگا باقی مردن وغیرہ ہے بھی تھا اگر آپ لوگ آنا چاہو تو ضرور آؤ آپ کی مرضی ہے اگر میں آپ کو ریگمنٹ کروں اس پرائز کے اندر اور کوئی ڈینر تو نہیں ہے بھائی میں ہی دیکھتا ہے ابھی نا اس سے تھوڑا زیادہ پرائز ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ جاتے ہو ویلیج کے اندر وہ بھی اسی روڈ پر تھوڑا آگے کر کے آتا ہے لیکن وہاں پر ڈشیز اس سے تھوڑی زیادہ ہیں وہاں پر ہر ایک چیز آپ کو لائیو ملے گی یہاں پر ہر ایک چیز لائیو نہیں ملتی ہاں پر آپ کو ہر ایک چیز لائیو ملے گی جو بھی بفے کے اندر سبھی کچھ لائیو ہے میں آپ کو ریگمنٹ کروں گا اگر آپ کو دو تین سو زیادہ دے سکتا ہوں تو بھائی آپ کو ویلیج میں جانا چاہیے اگر بلکل سستے کے چکر میں تو پھر یہاں پر آجو ٹھیک ہے سائی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند دی پلیس ویڈیو کا لائک کمان شیئر کر دی چینل پر نئے تو لازمی سبسکرائب کر دیں آپ کو ویڈیو پسند دی